بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بریٹ کی ایک بہت ہی زبدیس ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور ویڈیو کا آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تب ہی آپ کو ریسیپی سمجھ جائے گی تو سب سے پہلے میں ایک بول لیا ہے اور اس میں چار ادس سلائس لیا ہے بریٹ کے اس میں میں ایک کپ پانی ایٹ کر کے تو اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈیپ کر دوں گی دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں اس بریٹ کو پانی میں ڈیپ رہنے دوں گی پورا ایک کپ بڑا والا کپ نہیں چھوٹا والا کپ بھر کے ہم نے بریٹ میں ڈال دینا ہے جس طرح میں ایٹ کریں اسی طرح آپ نے تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنا ہے اور پانچ سے چھ منٹ کے لئے ہم نے بریٹ کو پانی میں ایسے ہی ڈپ رینے دینا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کروں گی وہ ساتھ ساتھ آپ کو منشن کرتی جاؤں گی کہ میں نے اس میں کیا کیا ایڈ کیا ہے بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے اور یہ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنے بچوں کو بھی بنا کے دیں تو میں نے آدھی چمچ لال پیسی ہوئی میرچ بھی ڈالی ہے اس میں اور آدھی چمچ میں حلدی بھی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں نے صحابہ دنیا لیا تھا وہ موٹا موٹا میں نے پیس لیا ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی اس کے بیچ میں اور اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ چھوٹی ایک چمچ کٹی بھی میرچ ایڈ کروں گی اور آدھی چمچ زیرہ ایڈ کروں گی اور اس میں میں دو چمچ میدہ بھی ایڈ کر دوں گی تو دو عدد میں نے چھوٹے سائز کی ہری میرچے لی ہیں اس کو بھی میں باری کٹ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور اس میں میں نے ایک عدد چھوٹی سائز کی پیاز لی تھی وہ بھی کٹ کر دی ہے اور اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کر کے اسے ہم نے بلکل پیسٹ کی طرح بنا لینا ہے تو اب میں اسے دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور ہاتھوں کو آپ نے اچھی طرح سے آئل لگا لینا ہے تھوڑا سا آئل آپ نے اس کے اوپر بھی لگانا ہے پیسٹ کے اوپر اب میں اس کو ایک بریٹ کا ڈونٹس بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے میں بنا رہی ہوں تو پھر آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے سارے ڈونٹس بنانے ہیں تو میں نے اس طرح پہلے ہاتھ سے کباب بنایا ہے پھر میں نے فنگر کی مدد سے اس کو ڈونٹس کی شیپ دے دی ہے آپ نے بھی ایسے ہی میتھڈ کرنا ہے بلکل اس کے بعد ہم ایک فرائی پین لیں گے اور اسے چولے پہ رکھ کے اس میں آئل ڈال کے گرم کرنے گے میں نے تھوڑا سا ایک پکڑا ڈال کے دیکھا تھا کہ گرم ہوا ہے کے نہیں ہوا پر آئل گرم ہو چکا ہے تو میں نے اس میں ایک ایک کر کے سارے ڈونٹس بنا کے آئل میں ڈال دیے ہیں اور چولے کا آپ نے فلیم جو ہے وہ نورمن رکھنا ہے زیادہ فول یا زیادہ ہلکا نہیں رکھنا تو اس طرح سے آپ نے پہلے ہاتھوں پہ کباب بنانا ہے بعد میں اپنے فنگری کی مدد سے اس کو ڈونٹ کی شیف دے دینی ہے اور اس طرح آپ آئل میں اس کو ڈالتے جائیں آئل گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں یہ خراب ہو جائیں گے اور بہت ہی کیر کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ بنانے میں بہت ایزی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہیں تو اس کے بعد ہم ان کی سائٹ تھوڑی سی چینج کر دوں گی اور بہت ہی پیارا براؤن کلر آرہا ان کے اوپر تو دوسری سائٹ بھی میں نے پکا کے اسی طرح سے تو اب میں ان کو باہر نکال لوں گی ان کو ہم باہر نکال لیں گے اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں اور بہت ہی کرکرے اور مزیدار بنے ہیں ٹیسٹ کر کے بھی میں نے دیکھا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور کر میں ٹائی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو کمنٹ باکس میں اچھا سا فیڈ بیک دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کونسی ریسپی دیں گے